یہ کہانی ہے ٹونٹون کبوتری اور ٹوٹو کبوتر کی وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھوصلے میں رہتے تھے ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور بارش کا موسم آ جاتا ہے ایک رات کو بہت زور کی بارش آتی ہے اور زوردار بارش کی وجہ سے ٹونٹون کا گھوصلہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا گھوصلے کو ٹوٹا دیکھ کر ٹونٹون اور ٹوٹو پریشان ہو جاتے ہیں جب بارش رکتی ہے تو ان کا گھوصلہ بہت بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گھوصلہ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے مزید آگے جانے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں یہ دیکھئے جی ہمارا گھوصلہ ٹوٹ گیا ہاں ٹونٹون میں دیکھ رہا ہوں چلو ہم نیا گھوصلہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں ٹونٹون اور ٹوٹو دونوں میل کر تنکے کٹھے کرتے ہیں بہت محنت کے بعد وہ دوسرا گھوصلہ تیار کرنے لگتے ہیں گھوصلہ تیار کرنے کے بعد ٹونٹون انڈے دیتی ہے اور پھر رات کو بہت زور سے آنڈی طوفان آتا ہے سب پرندے اپنا گھوصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور پاس والے بڑے سے درخت میں پناہ لے لیتے ہیں وہ درخت بہت ہی مضبوط تھا چلو ٹونٹون جلدی چلو ہمیں اس درخت میں ابھی جانا ہوگا نہیں تو اس طوفان میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے نہیں ٹونٹون جی آپ میں جانا ہے تو جائیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی ضد بط کرو ٹونٹون جلدی چلو ورنہ ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا پائے گا نہیں ٹونٹون آپ چلے جاؤں میں نہیں جا سکتی ٹونٹون ابھی ٹونٹون کو سمجھا ہی رہا ہوتا ہے کہ تیز آنڈی میں ایک لکڑی ٹونٹون کے سر پر آ کر لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ٹونٹون کو بے ہوش دیکھ کر ٹونٹون بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کسی طرح کر کے ٹونٹون کو لے کر درخت کے تنے میں پہنچ جاتا ہے سارے پرندے ساری رات اس درخت میں رہتے ہیں اور طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں صبح ہوتے ہی سب پرندے اپنے گھونسوں کے طرف جاتے ہیں اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں ٹونٹون اور ٹوٹو بھی اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسوں پر آتے ہیں اور دونوں بہت ہی دکھی ہوتے ہیں یہ سب کیا ہو گیا پھر سے ہمارا گھونسلا ٹوٹ گیا اور ہمارے انڈے بھی نہیں بچے تمہیں میں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گی یہ دیکھو ٹونٹون سب پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں صرف توتے کا بانس کا گھر بچا ہے اور وہ دیکھو کالو کبوے نے تو اپنی بیوی کو بھی کھو دیا دیکھو وہ بیچارہ کتنا رو رہا ہے تب ہی توتہ اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا دانا لے کر آتا ہے اور سب بھی پرندوں کو دینے لگ جاتا ہے سب پرندے رات سے بھوکے تھے توتے کو سب کی مدد کرتے دیکھ کر ٹونٹون اپنے آنسوں صاف کرتی ہے ٹونٹون ٹونٹون ٹونٹے کے گھر کو اتنے طفان میں بھی کیوں کچھ نہیں ہوا ٹونٹون ٹونٹے کا گھر بانس کا ہے اور بانس کا گھر بہت مضبوط ہوتا ہے اس کو طفان میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی اپنا بانس کا گھر بنائیں گے اور اس میں ہی رہیں گے اور اس کا بنانے میں بہت وقت بھی لگتا ہے توب تک ہم کہا رہیں گے میں پار بھراندھی طفان کی وجہ سے اپنے گھر کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں بناؤں گی تو بانس کا گھر ہی بناؤں گی ورنہ نہیں بناؤں گی دیکھو ٹونٹون بانس کے گھر میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور محنت بھی اور توتہ کا گھر اس کے دادا نے بنایا تھا اور اس وقت سے چلا آ رہا ہے اس کو ہم نہیں بنا پائیں گے بہت زیادہ وقت لگے گا اگر توتہ کا گھر تین اسلوں سے چلا آ رہا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی اگر آتھ تھوڑی زیادہ محنت کر لیں گے اور بانس کا گھر بنائیں گے تو ہمارے بچوں کے بچوں کو کتنی آسانی ہوگی اور کسی کے بھی موت آندھی یا طفان کی وجہ سے نہیں ہوگی میں تمہارا ساتھ ہوں گی ہم دونوں مل کر محنت کریں گے اور بانس کا گھر بنائیں گے ٹونٹون کی باتیں سن کر ٹونٹون گھر بنانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ دونوں دن بات محنت کرتے ہیں بانس توڑ کر لاتے ہیں اور اس سے اپنا گھر بنانے میں لگ جاتے ہیں کالو کافی دیر سے ٹونٹون اور ٹونٹون کو بانس اکٹھا کرتے دیکھ رہا تھا تم لوگ کیوں اپنی محنت کر رہے ہو بیکار میں توتہ کا گھر آج کا نہیں ہے وہ اس کا خاندانی گھر ہے وہ کب سے چلا آ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو محنت کر کے ایسا گھر بنا لوگے تو تمہاری محنت فضول ہے تم ایسا گھر نہیں بنا سکتے ٹونٹون تم کالو کے بعد پر دھیان نہ دو اور اپنا کام کرتے رہو دیکھنا ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی اور ہم گامیاب ہوں گے دو مہینے کی لگتار محنت کے بعد ٹونٹون اور ٹونٹون کا بانسا گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تب ہی چنگل کے سب ہی پرندے ان کا گھر دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں وہی کالو کا وادور کھڑا دیکھ کر اپنی کہی گئی بات پر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے دیکھو کالو تم نے کہا تھا نا کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور ہم کبھی یہ گھر نہیں بنا پائیں گے نہیں ٹونٹون مجھے معاف کر دو میں اپنی بات پر شرمندہ ہوں کوئی بات نہیں لیکن تم وعدہ کرو کبھی کسی کی محنت کا مزاق نہیں اڑاؤگے ارے سونی یہ دھوک تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی چل باہر چل کر دیکھتے ہیں اندر تو سانس بن ہو رہا ہے ہاں رانو ماسی مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ارے یہاں تو بہت گرم ہوا چل رہی ہے لگتا ہے یہ موصف ہماری جان لے کر رہے گا رانو ماسی کیا ہر سال اتنی ہی گرمی پڑتی ہے نہیں رہے سونی پچھلے سال وہ بھی کیا دن تھے پر اس سال ندی ہی سوک گئی ہے اور ہماری قسمت بھی سنو 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 سب ہی جنگل کے پرندوں سنو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال گرمی تھوڑی زیادہ ہے تو اس لیے راجہ جی نے یہ حکم دیا ہے کہ بلا ضرورت کوئی بھی پرندہ دھوپ میں باہر نہ نکلے اگر کوئی ضروری کام کرنا ہو تو صبح یا شام میں کرے ارے سونی چلو چلو لگتا ہے اس کو چکر آ گئے ہیں ارے اوہ علو بھئیہ علو بھئیہ مجھے کیا ہوا تھا آپ ہمیں دھوپ میں گھوصلے سے باہر نکلنے سے منع کر رہے تھے اور لگتا ہے صحیح کہہ رہے تھے علو ان دونوں کو شکریہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے چلو سونی ہونسلے میں چلتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اس دھوپ میں تو جان نکلی جا رہی ہے ہمارے علاقے میں تو نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی گھونسلا کیوں نہ ہم اپنے لیے گھونسلا بنائیں یہ اتنی محنت کرے گا کون تم اس طرح کرو لکنیاں جمع کر کے لاؤ میں تب تب پلاننگ کرتا ہوں کہ گھونسلا بنے گا کیسے سنو سنو کہیں میں پھر سے چکر کھا کر نہ گر جاؤ اس سے پہلے ٹوپی پہنوں ہاں اب ٹھیک ہے اس سال پچھلے سال سے بھی زیادہ گرمی ہوگی تو سب ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں رہنا باہر مت نکلنا جنگل میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے پر ہم کہاں جائیں گھونسلے میں بیٹھو نا کیا دن بھر گھونسلے میں ہی بیٹھے رہیں گھونسلے کی چھت ہوگی تب ہی ہم بھی اس میں بیٹھ پائیں گے اور سب چیل کہاں گئے یہاں تو بہت سے چیل ہوتے تھے وہ سب دوسرے جنگل چلے گئے ہیں تم راجہ جی سے کہہ کر ہمیں گھونسلہ دلوا دو نا آرے میرے پاس بھی گھونسلہ نہیں ہے میں بھی چھوٹی سی جگہ میں گزارا کر رہا ہوں ہمارے لئے کچھ حل نکالو میں کچھ نہیں کر سکتا ہم یہاں گرمی میں مر رہے ہیں اور تم فری کا لیکچر دے رہے ہو چلو کس کو یہاں سے اورے باپ رے رانی اس سال کی گرمی بہت زیادہ ہے ہاں کالو بھئیہ ندی کا پانک نہیں سوکنے کی وجہ سے مٹی بھی گھیلی رہ گئی ہے ہاں رانی یہاں آنے سے پہلے میں ندی کے پاس سے گزار رہا تھا وہاں کسارا پانی سوک گیا ہے اور کیچڑ میں دھسنے کی وجہ سے کوئی بھی ندی کے پاس نہیں جا رہا وہاں مٹی میں بس ہاتھی بھئیہ کھیل رہے تھے میں نے ہاتھی جی سے پوچھا ہاتھی جی مٹی میں کیوں کھیل رہے ہو ارے کالو مجھے مٹی میں کھیل کے مزہ آتا ہے آپ تو مٹی سے پورے بھر گئے ہو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی نہیں کالو بلکہ اس مٹی کی تہہ کی وجہ سے مجھے گرمی سے چھٹکارہ میرا ہے اور میرا جسم بھی تھنڈا رہتا ہے سب سے اچھی بات پون چسنے والے کیلوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے پاش ہم بھی آسا کر پاتے کیچڑ کی وجہ سے ہم زمین میں دھاچ چائیں گے اور پر اوپر مٹی لگنے کی وجہ سے اڑ نہیں سکتے چلو تو پھر میں چلتا ہوں ہاں ہاں کالو اپنا خیال رکھنا اور میں تمہارے پاس آ گیا رانی ارے کیا ہوا رانی تم کس سوچ میں پڑ گئی میں سوچ رہی ہوں اگر ہم بھی مٹی لگا لیں تو ہماری بھی گرمی سے جان چھوٹ سکتی ہے پر ہم پروں پر گلی مٹی نہیں لگا سکتے اس سے ہمارے پر بھاری ہو جائیں گے ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کوئی اور ترکیب سوچ نہیں ہوگی یہ کہہ کر رانی چڑیا سوچ میں پڑ گئی ہاں میرے دماغ میں ایک اور آئیڈیا ہے کیوں نہ ہاں مٹی کا گھر بنائیں پر وہ کیسے اگر گلی مٹی جسم پر لگانے سے دھوپ سے بچا جا سکتا ہے تو اگر مٹی کا گھر بنا لیا جائیں تو کتنا اچھا ہوگا ہاں یہ آئیڈیا سہی رہے گا ہم کل صبح جا کر گلی مٹی لے کر آئیں گے اور ہمارا گھونسنہ بنانا شروع کریں گے ہاں ہاں کالو بھئیہ ارے ہاتھی جی اب بس بھی کیجئے ارے رانی چڑیا تم کیا کر رہی ہو کچھ نہیں رانو ماسی میں اس کیچر سے گھونسلہ بنا رہی ہوں کیچر کا گھونسلہ چھ 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 اس سے کیا ہوگا بس اب دیکھتی جائیں کیا ہوتا ہے میں جا کر جی لوگا یہ خبر دیتا ہوں ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو کچھ نہیں دھوک کے مزے لے رہے ہیں خصا کیوں ہو رہے ہو ہمیشہ کی طرح میرے پاس جنگل کی تازہ خبر ہے کیسی تازہ خبر جنگل میں مٹی کا گھر بنا رہی ہیں مٹی کا گھر تم لوگ بھی مٹی کا گھر بنا لو پر اتنی میند کرے گا کون اگر گھر بنا کر بھی گرمی سے چھٹکارا نہ ملا تو ہوں یہ بھی ہے یہ نکالو بییا مٹی کا گھونسلہ بن گیا ہاں رانی اگر اس مٹی کے گھر سے ہمیں دھوپ سے چھٹکارا مل گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا رانی اس میں تو بہت تھنڈا لگ رہا ہے جیسے گرمی کا موسن ہو ہی نا رانی چڑیا کیا میں اندر آ سکتی ہوں ہاں مینو بہن رانی یہ کیسا گھونسلہ ہے اس میں تو ذرا بھی گرمی نہیں ہے یہ مٹی کا گھونسلہ ہے آرے آرے یہ کلمو ہی مینو ہٹ سامنے سے یہ مٹی کا گھونسلہ تو کتنا تھنڈا ہے رانی میں نے جو کہا تھا اسے بھول جاؤ میرا تو یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تو کیا ہوا ماسی آپ بھی مٹی یا گھونسلہ بنانے چلے مٹی لے کر آتے ہیں جاؤ رانی چڑیا کو یہاں لے کر آؤ کیا ہوا راجا جی کیا مجھ سے کئی بھلتی ہو گئی ارے نہیں نہیں رانی چڑیا تم نے تب بہت اچھی اجاد کی جسے جنگل والوں کا بھلا ہو گیا ہے سپاہیوں جاؤ اور سب کو اجلا دو کساب رانی چڑیا جیسے ہی مٹی کے گھر بنائیں سنو 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 سب ہی پریندے جا کر اپنے گھونسلے بناؤ تاکہ سب ہی شدید گرمی سے بچ سکے مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ سب سے پہلے پہلے